بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بیت بھٹی اور ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چار جون کو گورنر پنجاب کا جو آفیس ہے وہاں سے ایک حکم نامہ جاری ہوا کہ پنجاب کی جو یونیورسٹی ہیں وہاں پہ قرآن کی تعلیم جو ہے اس کو لازمی قرار دیا جائے اور جو بچے اس تعلیم کو نہیں پڑھیں گے ان کو ڈگری جو ہے وہ ایوارڈ نہیں کی جائے گی اور یہ خبر سامنے آنے کے بعد جو ہے بہت سارے لوگوں نے اس کی جو تعریف کی ہے کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ مسلمان جو بچے ہیں خاص طور پر تو ان کے لیے قرآن کی جو تعلیم ہیں عقامات ہیں وہ بہت ضروری ہیں کہ ان کو ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھا جائے جبکہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو طریقہ انصاف حکومت کے خلاف جو ہے اس پہ شور بھی مچا رہا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ اٹلیس کمپلزری نہیں ہونا چاہیے اوپشنل ہونا چاہیے کہ جو بچہ پڑھنا چاہے اس کے لیے ہو اور جو نہیں پڑھنا چاہتا وہ اس کو چوز نہ کرے اس پہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دیگر جو سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے کمپلزری نہیں ہوتے ہیں جو انڈر گریجویٹ پروگرام ہوتا ہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے انڈر گریجویٹ پروگرام کے اندر بہت سارے سبجیکٹ کمپلزری ہوتے ہیں میں نے خود بھی یونیورسٹی میں پڑھا ہے تو وہ سبجیکٹ پڑھنے لازمی ہوتے ہیں اور پہلے دو سمیسٹر خاص طور پر بلکل سارے سبجیکٹ لازمی ہوتے ہیں تو آخری دو سمیسٹر کے اندر جو ہے وہ آپشن ہوتا ہے جبکہ کچھ ڈگریز ایسی ہیں جن کے اندر آپشنل ویری فرسٹ ٹے سے ہوتے ہیں یعنی پہلے سمیسٹر سے بھی ہوتے ہیں کہ چند ایک سبجیکٹ کمپلزری ہیں جبکہ باقی آپشنل ہیں کہ بچہ جو رکھنا چاہے وہ رکھ سکتا ہے اب یہ خبر جو ہے وہ میڈیا پہ چلی تو ہے لیکن اس طرح سے نہیں جو کہ اس کے مدرجات ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں تو بہت سارے لوگوں کے اندر کنفیوئن بھی ہے کہ معاملہ کیا ہے اور کس طرح سے میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے یہ جو حکم نامہ جاری ہوئے اس کے اندر کیا کیا لکھا ہے میں آپ کو وہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں وہ ڈیٹیل ساری جو ہے گورنر پنجاب آفیس کے طرف سے جاری ہوئے اور اس کے علاوہ جو باقی جو انسٹرکشنز جاری ہوئی ہیں وہ بھی میں پڑھ کے سناتا ہوں جو ایچی سی اور جو یونیورسٹیوں کے لیے جاری ہوئی ہیں اچھا اس کے مطابق یہ ہے کہ پہلے تو ایک جنرل سا حکم نامہ جاری ہوا کہ قرآن کی ترانسلیشن کو پڑھانے کے حوالے سے یونیورسٹی کے اندر جو حکم نامہ ہے اس کا سبجیکس یہ ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے یہی چیز بتائی ہے کہ چوبیس اپریل سے یہ چیز جو ہے نافذ کی گئی ہے یونیورسٹیوں کو یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے یونیورسٹی کے اندر نافذ کریں کہ جتنی بھی ڈگری کورسز ہیں جتنی بھی ڈگریز ہیں ان کے اندر قرآن کا ایک کورس جو ہے وہ بقاعدہ شامل کیا جائے تاکہ بچوں کو قرآن اور اس کے اندر جو احکامات اور اللہ پاک کے جو بھی ماملات اور چیزوں کے بارے میں بتایا انسانوں کو تو وہ ساری چیزیں جو ہے مسلمان طلبہ کو خاص طور پر جو ہے وہ پتہ لگ سکیں لیکن اس کے بعد پھر سوال اٹھا گئے جو غیر مسلم طلبہ ہیں ان کے لئے کیا ہوگا تو ان کے لئے تو یونیورسٹیوں میں ایتکس کا کورس ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور ابھی جو یہ حکم نامہ ہے تو اس کے اندر بھی ایڈیشنلی یہ چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے جیٹیل کے اندر اس کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ جو ٹیچنگ ہے ٹرانسلیشن ہولی قرآن کی یہ ایک تو ریلیونٹ ہونی چاہیے پرفیشن کے حساب سے کہ جو پرفیشن ہوگا اور اس کے علاوہ باقی جو امانیات ہے اور اس کے بعد عبادات ہیں اس کے علاوہ معاملات ہیں اخلاقیات ہیں احکامات ہیں تو ان چیزوں سے ریلیونٹ ہوگا ایک تو یہ کورس پہلی بات تو اس میں یہ تیہ کر لیجئے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پورا قرآن پاک جو ہے وہ ڈگری کے دوران جو ہے وہ آپ کو پڑھنا ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ پورا قرآن پاک جو ہے اس کا ترجمہ پڑھنا ہوگا ڈگری کے حساب سے جو ایک خاص اس کے اندر جو پورشن بنتا ہوگا جو قرآن پاک کے اندر جو پرفیشن احکامات امانیات عبادات اور یہ ساری چیزوں سے اخلاقیات ان سے ریلیونٹ ہوگا ایک تو وہ چیز اس میں شامل کی جائے گی اور ساتھ پروفیشن سے ریلیونٹ ہوگا پھر اس کے بعد جو اس میں دوسری چیز بتائی گئی ہے کہ اس میں ٹرانسلیشن جو ہے only صرف ٹرانسلیشن وہ چیز جو ہے وہ پڑھائی جائے گی یعنی اس میں عربیک نہیں پڑھنی ہوگی صرف ٹرانسلیشن جو ہے وہ پڑھانی ہوگی اور اس کے اندر دو چیزیں ہوں گی ایک تو تھیوری اور دوسرا پریکٹیکل ہوگا اور دوسری چیز جو اس میں حکم نامہ یہ دیا گیا ہے کہ اچی سی کہ اکورڈنگ جس طرح انہوں نے کریڈٹ آرز جو ہیں وہ مخصوص کی ہوتے ہیں انڈر گریڈویٹ پروگرام کے ایک تو یہ کہ وہ کریڈٹ آرز جو ہیں وہ اس سے زیادہ نہیں ہوں گے اسی کے اندر اس کو ایڈجس کیا جائے گا اور دوسری چیز کہ کوشش یہ کی جائے کہ یہ قرآن کا جو سبجیکٹ ہوگا قرآن کورس جس کو کہا جائے گا یہ ایک کریڈٹ آرز کا کم سے کم جو ہے سالانہ ہو ایک کریڈٹ آرز اچھا پھر اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا جو سلیبس ہے وہ کون تیک کرے گا تو اس ڈاکومنٹ کے اندر لکھا ہے کہ یونیورسٹیز جو ہیں ان کو حکم دے دیا گیا ہے کہ اپنے اپنے اکورڈنگ اس کے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ظاہر ان کی ڈگریز الگ ہوتی ہے تو ہر ڈپارٹمنٹ اپنا قرآن کورس جو ہے اس کا خود انتخاب کرے گا اپنی ڈگری کے حساب سے اور وہ اپروپریئٹ ہوگا جو ان کے ٹیچرز کو لگے گا اور جو یونیورسٹی ریکمنٹ کرے گی کیونکہ یونیورسٹی کا جو بورڈ ہوتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے کہ جو نساب جو ہے وہ تیہ شدہ ہے جو تیہ کیا گیا ہے اس کا مطلب جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ یونیورسٹی کا بورڈ بھی دیکھتا ہے تو دو چیزیں اس میں ہوں گی کہ ایک ڈپارٹمنٹ کا جو عملہ ہے وہ بھی اس میں کرے گا اور یونیورسٹی کا جو اوپر عملہ ہوگا وہ بھی مل کے یہ تیہ کریں گے کہ بچوں کے لیے کون کون سی آیات کون کون سی صورتیں کون سا سپارہ اور کون سی چیزیں جو ہیں ان کے لیے تو لازمی ہیں جو غیر مسلم بچوں ہوں گے اگر وہ پڑھنا چاہیں تو اس میں ان کے لیے ظاہر ہے ممانیت تو نہیں ہے لیکن ان کے لیے ایتھکس کا سبجیکٹ موجود ہے اور ایتھکس کے حوالے سے ان کے سبجیکٹ کے اندر ممکن ہے کہ کوئی ایڈیشن یا کوئی ایمینڈمنٹ کی جائے اس سارے کورس کو لے کے کیونکہ قرآن کورس ایک نئی چیز ہے ایک نیا اضافہ ہے یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے اس میں ایک اہم چیز اور جو ہے وہ اس میں ایک نکتہ وہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر طالب علم جو ہے یہ کورس جو ہوگا اس کا فیل اور پاس ہونے کا کرائٹیریا وہ الگ سے ہوگا اور اسی طرح جس طرح باقی کسی سبجیکٹ کے اندر فیل اور پاس ہونے سے اس کے کریڈٹ آرز اور اس کا جو سی جی پی اور جی پی اس پر فرق پڑتا ہے تو اسی طرح اس سبجیکٹ کے اندر بھی فیل پاس اور اس کے مارکس جو ہوں گے اس کے اکارڈنگ ہی اس کے گریڈز جو ہوں گے اس کے اوپر فرق پڑے گا اس کا سی جی پی اور جو جی پی ہے وہ اس کے مطابق ہی تیہ ہوگا اس کے ایک اور پوائنٹ ہے اس کے مطابق ایک تو یہ کمپلزری ہوگا منڈیٹری ہوگا اور دوسرا اوورال جو ان کا ڈگری کا دورانیا ہوگا یا ان کا جو سمیسٹر ہوگا اس سارے کے اندر یہ قرآن کورس جو ہے اس کو شامل کیا جائے گا کہ ٹوٹل اگر چھ سمیسٹر ہیں آٹھ سمیسٹر ہیں یا چار سمیسٹر ہیں تو اس کا سارے سمیسٹر جو ہے طالب علم کو اس کو پڑھنا پڑے گا جیسے کہ باقی کمپلزری سبجیکٹ پڑھتا ہے وہ اس سبجیکٹ وہ بھی کمپلزری سبجیکٹ کے طور پر پوری ڈگری کے اندر جو ہے اس کی سٹڈی کرے گا اور وہ سارا جو سلبس بنا ہوگا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ بنایا بھی اس طرح سے جائے گا کہ ایک ریڈٹ آورز کا ہوگا اور اس کے جو ٹوٹل سمیسٹرز ہوں گے ان کے اوپر ڈیوائیڈ ہوگا تاکہ بچہ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک جو قرآن کی یا جو کورس ہے اس کو پڑھتا رہے اور اسی کی بنیاد پر فیل اور پاس ہونے کا فیصلہ ہوگا اور اسی بنیاد پر اس کا سی جی پی اور جی پی اے جو ہے اس میں کمی یا اضافہ ہوگا اس ڈاکومنٹ کے ایک اور پوائنٹ کے مطابق یونیورسٹری جو ہیں ان کو یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ پہلے طلبہ کے لیے کچھ ایسا ماحول بنایا جائے کہ ان کے اندر انٹرس پیدا کیا جائے ان کی ذہن سازی کی جائے تاکہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے قرآن پڑھانے کا اس کو بددلی کے ساتھ بچے قبول نہ کریں بلکہ ان کا جو spirit ہے ان کا جو mindset ہے اور جو approach ہے وہ اس کے according بنے اور بچے جو ہے وہ اس کو interest لے کے پڑے نہ کہ بچوں کا دل جو ہے وہ اس چیز کی طرف mild نہ ہو اور اس کی وجہ سے یہ جو سارا فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کا جو مقصد ہو وہ سارا مقصد جو ہے وہ فورت ہو جائے اور بچے اس میں interest ہی نہ لیں جیسے اور بہت سارے subject ہوتے ہیں کہ بچے اس میں interest نہیں لیتے کیونکہ وہ interesting ہوتا نہیں ہے تو اس لئے universities کو یہ حکم نامہ دیا گیا ہے کہ آپ اس course کو اس طرح سے متعین کریں تاکہ بچے اس کے اندر interest لیں اور دوسرا اس course کے بارے میں جو prospectus ہے اس کے اندر بھی اور اس کے علاوہ بچوں کو جو introduction دیا جائے وہ بھی اس طرح کا ہو کہ تاکہ بچوں کے اندر interest مزید بڑے اور اس کی spirit کے مطابق جو ہے قرآن کا ترجمہ یا جو تفسیر ہوگی وہ اس کو پڑھ سکیں اس کے علاوہ جو حکم نامہ جاری ہوا اسی کے جو 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 گورنر house office ہے اس کی طرف سے ایک suggestive list جو ہے اردو اور انگلیس translation کی وہ بھی universities جو ہیں ان کو بھیجی گئی ہے اور اس کے علاوہ HEC کو بھی دی گئی ہے تاکہ یہ جو suggestive list ہے اسی کے اندر سے جو course جو ہے وہ اس کے اندر سے متعین کیا جائے ہر department کے accordingly کیونکہ جو جو آفس ہے گورنر آفس جو ہے اس نے بھی اپنے طور پر کام کیا ہے کہ پہلے ہی قرآن پاک کے اندر سے وہ جو ڈگریز کے relevant چیزیں بنتی ہیں ایمانیات عبادات اخلاقیات اور آمال جو ہیں ان سے relevant جو چیزیں ہیں وہ portion اور باقی جو ڈگریز سے relevant ہوگا اس سارے کی ایک suggestive list بجوا دی گئی ہے تاکہ اسی کے اوپر consultation ہو زیادہ باقی اگر کوئی university یا کوئی department یا HEC کے طرف سے کوئی recommendation آتی ہے کہ اس میں کوئی addition کیا جائے یا کوئی amendment کی جائے تو وہ بھی اس کے مطابق ہو سکے گی ناظرین یہ وہ معلومات تھی جو میں نے آپ تک پوچھائی جو document کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ جو حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ کس طرح سے کیا چیزیں ہوں گی تو اس کے حوالے سے بہت ساری جو ہیں غلط معلومات یا rumors بھی پھیل رہی تھی کہ پوری مکمل معلومات نہیں تھی تو لوگ اس کے بارے میں کافی جو ہیں حجان کا شکار تھے تو میں نے آپ کا یہ معلومات جو ہیں یہ مستند معلومات ہے ایک document ہے جو governor office کے طرف سے ہے تو یہ میں نے آپ تک پوچھایا اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو like کیجئے subscribe کیجئے ویڈیو کو share کیجئے تاکہ ہماری support ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ